So Hello Everyone تو یہ خبر آپ میں سے almost سبھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگی کیونکہ بہت اگدم سے وائرل ہو گئی یہ آج کے نیوز پیپر کی نیوز ہے جس میں کہ آپ یہ دیکھ پیار رہے ہوں گے کہ پورا پیپر پانچ اشاروں سے سال کر آیا جاتا تھا تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گیا ہوں گی کہ ایئر فورس کے پیپر میں ایسے ایسے چیٹنگ ہوئی اور یہ صرف ایک نیوز پیپر میں پبلش نہیں ہوئی ہے اور ملٹیپل نیوز پیپر میں ہوئی ہے تو پہلے تو میں پورا یہ معاملہ ہوتا دیتا ہوں کیا کیا نیوز پیپر میں چیزیں نکلی ہیں اور کیا ریالیٹی ہے کیا اس سے کٹ آف میں فرق پڑے گا کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا پھر کیا ہر سنٹر میں ایسا ہوتا تو وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے بعد میں لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیوز پیپر میں نکلا کیا ہے اگزیکٹ نیوز کیا ہے وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ریال ہے یا پھر فیک ہے تو یہ دینک بھاسکر نیوز یہاں پہ لوگو لگا ہوا ہے رو تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کیاریانہ میں ہیں انیس یولائی کا یہاں پہ ڈیٹ ڈال ہوا ہے تو پورا پیپر پانچ اشاروں سے سالکرائے جاتا تھا یہ پہلا اشارہ ہے اگر آپ کا آنسر اے ہوگا تو ایک ہاتھ جیم میں ڈلے گا پھر اگر بی آنسر ہے پھر دونوں ہاتھ پیچھے باندھ رکھے ہیں تو اتر سی سمجھیں سینے کے پاس دونوں ہاتھ بندے ہیں تو اتر ڈ ہوتا ہے اگر سپروائزر نے دونوں ہاتھ گس کر تالی بجا دی تو نیکسٹ پر جانا ہے پہلے بلو ٹوٹھ کے جریے پیپر لی کرا باہر سے سالف کرانے کا پلان تھا پر نیم بدلنے وہ سکتی بڑھنے سے دوسرے پلان پر جانا پڑا لیپس انچالکوں سے سیٹنگ کر پیپر سالف کرائے جا رہے تھے یہ دینک بھاسکر کی نیوز ہے اور یہی نیوز جو ہے امر اجالہ نیوز پیپر میں بھی ہے اور یہ آج کا ہی نیوز پیپر انیس جولائی اگر میں نے اس کو زوم کر کے دیکھا تھا تھی انیس جولائی ہی لکھا ہوا ہے اور زائی سی بات اس میں بھی وہی ہے کہ جیب میں اگر ایک ہاتھ ہے تو اتر اے دو ہاتھ ہے تو بی اتر سی ہونے پر دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے اور موڑ کر دونوں ہاتھ سینے کے اوپر تو اتر دی یعنی کہ یہ ان کا پورا کوڈ تھا اور وہی سیم چیزیں لکھ ہوئے ہیں اور ایک اور یہاں پہ میں آپ کو پک دکھانا چاہوں گا یہ نیوز ہے جبلپور جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ کس نیوز پیپر کا ہے یہ تو نہیں ہے بٹسٹوڈنٹ نے بھیجا تھا تو کیونکہ یہ سب بھی نیوز ہے اور یہ 18 جولائی کا ہے ٹھیک ہے 18 جولائی کا تو کیونکہ سب اتنا نیوز آیا تو میں نے سوچا آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہ کس نیوز پیپر کا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایئر فورس کی پرکشہ کرانے والے نقلی فرجی پرائیوٹ انجنیرنگ کالج میں ہوئے ایکزام ٹھیکہ کمپنی نے لوکل کے بجائے فرجی ادھار کارڈ پر یوپی کے یوکوں کی لگا دی ڈیوٹی تو جو بھی میں نے آپ کو دکھایا وہ رہتک کا تھا یہ جبلپور کا وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے بٹ ایک طرح سے کیونکہ یہ مدہ ہے جو theme ہے اس ویڈیو کا وہ کہیں یہی ہے کہ یہ جو فرجی پناہ ہو رہا ہے وہ اس کو دکھانا تو سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ real ہے یا پھر fake تو یہ بالکل real ہے آپ اس کو نیوز پیپر میں کنفرم بھی کر سکتے ہو اور یہ دو دو نیوز پیپر ہیں دو تین اور ایک انگلیش نیوز پیپر میں بھی چھپا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو تین تینیوز پیپر میں زائر سی بات ہے ایسے تو ہوا میں تو چھاپ نہیں دیں گے تو زائر سی بات ہے real ہے اب یہاں سے من میں پرشن نہیں اٹھتا ہے زائر سی بات ہے پرشن تو سب کے من میں اٹھے گا جو real candidates ہیں جو آپ میں سے سبھی لوگ ہیں جنہوں نے محنت کر کے exam دیا تھا جو لوگ امید کر رہے ہیں کہ پھر ہمارا exam نکل جائے گا پھر جن کا بھی exam اچھا نہیں ہوا تو ان سب کے من میں ہی ایک گصہ رہتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے دیا اور ان کا ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھو سب سے پہلی بات یہ بھی question اٹھتا ہے کہ یہ کیا پہلی بار ہوا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے یہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے اور نہیں یہ انتیم بار ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کوشش امید تو ہماری پوری یہی ہے کہ ہاں یہ انتیم بار ہونا چاہئے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا اقدم سے خاتمہ تو اقدم مشکل ہے مطلب اسی وجہ سے ہی یہی کاران تھا کہ اگزیام کو آن لائن موڈ پہ لائیا گیا تو اسے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ پہلے مان لوگ سو فرجی ہوتے ہوں گے تو ابھی پچاس لیکن یہ ہم بالکل نہیں کہ سکتے کہ ابھی کچھ فرجی ہوتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا ابھی بھی وہی ہے نا کہ اگر چوری پکڑ لی گئی تو ہمیں سامنے آ گئی ابھی ایسے کتنے چور ہوں گے ایسے کتنے چور ہوں گا یہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں اور یہاں سے میں ایک پوزیٹیو چیز دے رہا ہوں کہ ایک سب سے پہلے پوزیٹیو چیز اسی میں ہے کہ یہ جو ایک تو سکتی برتی گئی جو ابھی میں ناکتا ہے دوسری چیزیں پکڑ لیے گا یہی اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے کہ انہیں پکڑ لیا گیا اب جتنے بھی یہ سب ہی نہیں ہے سب کوئی وہی ہے کہ شارٹ روٹ سے سب کوئی پہنچنا چاہتا ہے اور وہی ہے کہ شارٹ روٹ والوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ نے لانگ روٹ لیا اس کے لئے آپ کو دکھ ہی ہے ایسا کچھ گلٹی فیل کرنے کے ذرات نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کیا آپ آپ امپروو کریں گے بٹ ان کا یہیں سے کریئے سماپت ہوتا ہے جنہوں جو سٹوڈنٹ بھی اس میں انوال رہے ہوں گے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ کا یہ خواہش جاننے کی سر کٹ آف بتائیے اور آپ نے ٹیلی گرام پہ پول وغیرہ بھی سب کچھ کروالیا ڈیٹ آپ کے پاس آگیا تو کٹ آف بتائیے اس پہ بھی شام کوئی میں ڈیٹیل ویڈیو لاؤں گا کہ کٹ آف کیا رہ سکتا ہے پیڈکشن اور کن کلنوں کو آگے کیسے تیاری کرنا کن کو فیس ٹو کا تیاری کرنا اور کلنوں کو نہیں کرنا وہ ساری چیزیں فیس ٹو کا تیاری میں آپ کو کیسے کروں گا ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ ٹاپک کا مین مددہ تو یہی تھا ایک تو یہ نیوز آپ کو بتانا کیونکہ یہ بہت ویرل ہو رہا اور بہت بچے کیونکہ میسیجز پڑے ہوئے بہت سارے کسی رب بتائیے کیا ہوگا یہ ہوگا تو ڈی موٹیویٹ میں یہ چیزیں معمولی ہوتی ہیں معمولی ہو گئی ایک طرح سے ہمیں یہ نیوز نکل کے سامنے آتی رہتی ہیں بٹ اچھی بات یہ کہ یہ سامنے آگئی اور یہ چیز پر پکل دیا گیا تو اسے ڈی موٹیویٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے اور اپنا جو بھی آپ کا نیکسٹ گول اس پر فوکس کیجئے بہت بچوں کا یہ ڈیمانڈ آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ سر کوس گارڈ میں وزوار اگزام آپ لوگوں کا جن لوگوں نے بھی فارم بھرا ان کا اگزام اگر 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 میں نے اگر ٹھان لیا کہ ہاں آپ لوگ کا پرپریشن کروانا اچھے سے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ پتا آنے چاہیے آپ میں سے کتنے لوگ کوس گارڈ کے پرپریشن کر رہے ہیں تو اگر آپ انہیں فارم بھرا ہے اگر آپ نے فارم صرف بھرا ہے تو آپ کومنٹ بتائیے گا ٹیلیگرام چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس میں جا کے پول میں حصہ لیجے اور اگر آپ نے اپنے فارس اگزام دیا ہے تو اس میں بتائیے کہ اگر جو بھی آپ کا گروپ ہے گروپ ایکس یا پھر وائی تو اس سے آپ نے بتائیے کہ آپ نے کتنے کوسشن کیے ہیں attempt کے اور کتنا آپ کا لگ رہا ہے کہ یہ نیگٹیو مارکنگ کے بعد ہمارے مارکس آ جائیں گے تو وہ اسی حساب سے جس میں جی ڈی اور امٹی ایسی کلاسز چالو ہو گئی ہیں آج سے میں جی کے بھی چالو کر دوں گا تو اس میں آپ پرپریشن اپنے ابھی کے لئے سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے مجھے لگے گا کہ ہاں کوسگارڈ کے اچھے خاصے بچے ان کو پرپریشن چاہیے تو میں اسی چینل پر کوسگارڈ کا سٹارٹ کروا دوں گا اور فیس ٹو کے ریگارڈنگ جیسے نہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو میں کٹ آف والا ویڈو لاؤں گا اس میں آپ کو پورا کلیرلی بتا دوں گا کہ آپ کو فیس ٹو میں آپ کو میں کیسے گائیڈ کرنے والا ہوں کہ میرا اس بار کچھ پلان ایسا ہے کہ فیس ٹو میں جو جی ڈی ہوتا ہے گروپ ڈسکشن بہت بچوں کا ایک طرح سے بہت ہی دکتی نفس ہوتی ہے وعنی کہ اسی میں mostly candidates out ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم ایک دم ready fit fart کر کے ایک دم بھیجنا بچوں کو کہ اس میں کوئی جی ڈی میں problem نہ ہو ایسی تیاری کراؤں گا کہ آپ کو جی ڈی میں کوئی problem ہوگی ہی نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے اگلے ویڈیو میں بہت ابھی کے لئے اتنا ہی make sure چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو notification مل جائے ہر ویڈیو کا اور ویڈیو پسند ہیے تو like کریں نہ کریں share ضرور کریں تاکہ جو بچے demotivate تھوڑا سا ہوگئے اس نیوز کو دیکھ کے وہ پھر سے motivate ہو جائیں اور آگے جو بھی ان کا next goal ہے جو بھی ان کا next exam کے preparation کرنا چاہتے ہیں اس پہ focus ہے بجائیں should put news پہ اپنا سمیہ ویتیت کرنے کے ھیک دھنیواد